یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر سیون ہندر ان فورٹی نائن عباد خلیفہ تھا اس نے خلق قرآن کا ایک نوہ شوشہ شروع کیا شوشہ جانی ایسا ایک عقیدہ شروع کر دیا کہ قرآن جو ہے وہ خلق کی ہوئی چیز ہے محلوق ہے جس طرح سے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اس طرح سے قرآن بنایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ محلوق ہوئی اور یہ جو عقیدہ تھا مامون الرشید زبردستی لوگوں سے منواتا تھا جن علماء نے اس عقیدے کو نہیں مانا اس کو یا تو قتل کروا دیتا تھا یا وہ در کے مارے بھاگ جاتے تھے ملک شوڑ کے بہت اس بات کا ہنگامہ تھا کسی کی ہمت میں ہوتی تھی تو اس کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ خدا غیر مخلوق ہے اور خدا کی جو سسات ہیں جس میں سے خود خدا کا کلام بھی خدا کی صفت ہے وہ چیز غیر مخلوق ہے قرآن کیا ہے خدا کا کلام اگر قرآن سے مطلب ستاب لے لو تو کتاب سچمت مخلوق ہے کیونکہ قاوز کی بنی ہے اور سیاہی سے اس کو لکھا جاتا ہے قاوز جل بھی سکتا ہے دیمک بھی کھا جاتی ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کے بہت سے کاغذات سے جو بکری کھا گئی تو اگر اس قرآن سے مطلب قرآن ہے تو تو سچمت وہ مخلوق ہے لیکن اگر قرآن تو اللہ کا کلام کے طور سے ہم قبول کرتے ہیں جو سچمت اللہ کا کلام ہے تو جس طرح سے اللہ غیر مخلوق ہے اسی طرح سے قرآن یعنی کہ اللہ کا قلام وہ بھی غیر مخلوق ہے اگر اللہ ہمیشہ ہے تو اس کا قلام بھی ہمیشہ ہے اگر اللہ کو فنا نہیں تو اس کے قلام کو بھی فنا نہیں لیکن ہم نے جو اگر قرآن کو مخلوق مانا تو مخلوق کو فنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن بھی کسی دن فنا ہو جائے گا تو اس کا یہ عقیدہ غلط تھا مولانا امان وفی احمد اللہ سلام کی رہنمائی میں ان کے فرمان سے چند مشنریوں نے اسماعیلی دائنوں نے اکاون رسالے لکھ یہ جو اکاون رسالے تھے ان کا نام تھا رسائل اخوان السفا پھر ایک باون ماہ رسالہ لکھا گیا کہ جس میں تمام اکاون رسالوں کا لب لباب تھا یعنی اسنس تھا تو اکاون رسالے اس دن سے چلے آئے اور یہ ناصر فسرو نے ان رسالوں یہ ہوئے ہیں اور اکاون کا عدد پانچ اور ایک چھے ملاؤ تو چھے کا عدد شش ہوتا ہے چھے دن میں اللہ نے اس دنیا کو مکمل کیا اور ساتھ دن اللہ نے آرام کیا خدا خدا نے یہ فرما ہے کہ میں نے جو یہ دنیا بنائی تو بہت ضریق بنائی یعنی وہ چھے دنوں کا مطلب ہمارے چوبیس نہنتے تو جن سے مراد نہیں لیکن ایک سٹیج ایک وقفہ جسے شروع سے آخر تک ایک شیط مکمل ہوتی ہے تو اس ایک سٹیج کو جسے اندر لاکھوں برس ہو سکتے ہیں ایک دن کہا اور اللہ نے قرآن میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اے لوگو تمہارے پچاس ہزار برس کا اللہ کا ایک دن ہوتا ہے اس طرح ہکاون کا جو عدد ہے وہ ہمارے ہاں بہت important ہے اور میں آپ کو یہ ہی بولوں کہ ہم کو پیروں سے کلام میں سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ جو اکاون امام ہوگا اس امام کے دور میں ذہر معمولی واقعات بنیں گے یعنی جو امام کا والا باقی ہے ہمارے زنانوں کے اندر بہت بہت حساب چیزیں ہیں کیونکہ جہاں آپ پچیس پچاس آدمی تکھر ہوتے ہیں اور آپ تو ما شاء اللہ دو سو تین سو آدمی ہو زیادہ ہو چیزہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں بہت سی چیزیں کہ ہمیں سے درتا ہوں خوف کی وجہ سے نہیں رکھتا خوف نہیں رکھتا برکا اس لئے ہو سکتا ہے کوئی شخ ان چیزوں کا حامل نہ ہو سکے پیرو نے جس چیز کو راز رکھا اور ایسے لفظوں میں کہا کہ محض چند آدمی ہی اس کو سمجھ سکیں تو ایمان کی جب رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنا کسی کو راز جان بناتا ہے آپ لوگوں کی دعا و برکتوں سے حضر ایمان کی حضور میں دی اس کی رحمت سے بہت سی چیزیں اس کے ساتھ جس قسم میں بہت ہوں ظاہر نہ تو کبھی کبھی وہ ایسی بات کرتا ہے کہ مجھ ایسا ہوتا ہے کہ مولا مجھ کو یہ بات کیوں بولتے ہوں بات بات بولتا ہے سکر سکر کہ یہ سکر لئے ہیں چوتی بات جماعتوں کی امامت کی ایک دفعہ میں نے مولا کو عرش کیا مجھلا مولا مجھے کچھ سوال پوچھنا ہے کچھ پوچھ ایک دن ہمارا ایک امامت کا وعا ایسا ہوگا کہ وہ ضرور کرے گا سوال کرے گا تو ایڈو میں نے جنانوں کے پاس سنائے سا سنتا رہا مجھے مولا وہ وقت کب آئے گا مولا ہاتھ مجھے کہتے ہوں مجھے مجھے بات کرتے تھے مولا اس طرح پیروں میں کچھ بید ایسے چھپا رکھ ہیں جنانوں میں ان بیدوں کو ڈھونڈنے میں مجھے چوبیس برس لگ رہے میں نہیں کہتا میں سب کچھ بید جان سکا سب بید جان نہ تو میری طاقت نہیں میرا خیال کسی کیونکہ جو پیر ہے وہ حضر امام کے نور میں خوش ہے حضر امام میں اور پیر میں درمیان میں کوئی دوسرا نہیں یہ شاہ پیر ایکی ہے امام مالک ہے پیر کا بھی مالک ہے امام دھنی ہے خیل ہے اور وہ اللہ کا نور ہے پیر اس کے تابے میں ہے مگر امام کے بعد ہمارے لئے پیر ہے وہ نور ہے اور حقیقت ان پیری جوما بھی نیری جوما ہے تو پیروں کا جو کلام ہے وہ نور سے بھرا ہے وہ پیر خاص طور پیر جو فکسیوں کے پیر یعنی جن کے پاس پیری جوز تھی اور انہی کے جنان جن کے پاس پیری جوز تھی پیشم سے پیش صدر دین ہے پیر نصیر دین پیش صدر دین پیش صدر دین پیش آل دین کی یسین کبیر دین تاز دین یہ پیش کیون جو جو جن کے پیر ہیں ان کے پاس نور جوت تھی تو ان کے جنانوں مہین یہ سب بید چکے ہوئی ہیں ان میں سے 3-4 ایسی کتابیں ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں آئیں تو پڑو جو دو دو چاچر دفع اس پاس کو دوڑھاتا تھا سوچتا تھا آگے نہیں جاتا تھا جب سکتے وہ پاس سمجھ میں نہ آئے نہ سمجھ میں آئے بزرگوں سے پوچھتا تھا مشمروں سے پوچھتا تھا جو میرے سے بہلوچے پھر بھی کبھی دل کو تسلیم نہیں ہوتی چھی تو پھر میں بیٹھ کے جنان کی یہ کتاب کھول کے سامنے رکھ دوں اور اس پاس کو پڑھ کے اور پھر میں تسلیم کال جاتا تھا کہ یہ مولا یہ پاس سب سے پوچھا سمجھ میں آتی مجھے اس کا خلاصہ چاہیے تو پھر اس پاس کا خلاصہ می جاتا تھا کبھی یہ بھی دیماغ میں آ جاتا تھا اور کبھی مجھے خواب آتا تھا اور اس کے اندر مجھے اس چیز کے لیے خلاصہ میلتے سے تو اکاون ماہ جو جعومہ ہوگا معلوم نہیں کس کے نصیب میں ہوگا ہمارے نصیب میں وہ جعومہ نہیں ہوگا کیونکہ حضر امام کا یہ جعومہ بھی کافی لمبا ہے اور اس جعومے سے حضر امام کی اس امامت کے دور میں بھی بہت سے بناو بہت سے چیزیں بہت سے عجابات بنیں گے اس جعومے سے اندر اور کچھ برس کے بعد بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر برس کے بعد آہستہ آہستہ اسماعیلی مذہب مضبوط ہوتا جائے گا جنہے سے اندر ابھی بھی غیروں کو اسماعیلی مذہب میں بیوچرستی پیدا ہو رہی ہے یہاں سے جو لوگ ہیں ازر امام کی یہ دو سال پہلے یہاں تشروف آوری چھی تو اس کے اندر بات خیر قوم کے آدمی امام کے پاس موریدی سے آئے کردیا کرسکے ابھی تک وقت نہیں آرہا کہ دوسروں کو امام اپنی موریدی میں سببول کرے آج اگر حضر امام سچمچ گروہ سے کھول دے تو ہمارا حال دورہ ہو جائے ہم لوگ بہت نادان ہیں ابھی تک ہمارا حال دیود پیتے بچے کی طرح ہے جو ماں کو شوڑتا تو نہیں مگر ماں کی محبت کو سمجھتا بھی نہیں ہمارا حال ایسا ہے ہم اپنے امام کے دورمن سے لگے ہوئے ہیں مگر حضر امام کو ہم سمجھتے ہیں ہم حضر امام کو نہیں سمجھتے ہیں ہمارے میں بہت چھوڑے آدمی ہیں جو سمجھت امام کو اس کی امامت کے حساب سے جانتے ہیں تو ہم ابھی چھوڑے ہیں روحانی حساب سے اس لئے حضر امام کسی دوسرے کو آنے نہیں دیکھا کیونکہ ہمارے ساتھ پیروں نے محنت کر کے ہمارے ساتھ جو امسان کیا ہے اور امام کے پاس دعائیں مانگ کے ہمارے اوپر جو ستمت پیروں نے امسان کیا ہے اس کی وجہ سے مولا ہمارے ہاتھوں میں سائے ہاتھوں میں یعنی ہم اس کے دامن میں پڑے ہیں لیکن ایک ایسا دن شرور آئے گا کہ تمام عالم اسلام حضر امام کی امامت کو قبول سکتا ہے کم اچ کم حضر امام کو خلیفہ سے طور پر تو قبول کیا ضرور کرتا ہے وہ وقت اب دور نہیں ہے اور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں حضر امام شلا دیا تو مسلمان ہم کو نظریت نہیں آنے گا پھر یہ نہیں ہوگا کہ حضر امام بیسا ہے اور آپ مہمانی لیتے جاؤ اس کے ساتھ باتیں کرو وہ چیزیں پھر بند ہو جائیں پھر تو یہ ہے کہ مولا بیسا ہوگا اتنی دور کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو دور بھی لگا کہ دیکھنا اس کو مولانا امام سلطان محمد صاحب نے ایک دکھا یوں فرمایا تھا کہ ایک ایسا دن آئے تھا میرے کپڑے کا دیدار بھی نہیں ہوگا تمہیں اور وہ کپڑے کا دیدار کا مطلب یہی تھا کہ مجھ کو تو ٹھیک تم میرے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ جب غیروں کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ لوگ اتنے بھوکے ہوئے بھوہین حساب سے کہ امام کو چھوڑیں گے نہیں اس کے لئے امام میرے بھانیا کرتا ہے ایک سرمان کرتا ہے کہ تم اتنی مسبوط ہو جاؤ کہ تب ہی میں ظاہر میں تمہارے پاس نہ بھی آؤ تو تم آنکھ بند کرو تم مجھے دیکھ سکو کہ ظاہر کا دیکھنا ضروری ہے ہمارے لئے ابھی مگر اس سے زیادہ ضروری ہی ہے جا ہے فوٹو بھی دیکھ پیئے تب جو آپ آنکھ بند کرو تو کوئی فوٹو یہ حضر امام کا جیدار آپ کے خیالی میں آ جائے گا یہ میرے مطلب نہیں ہے میرے مطلب تو اس کی نورانی حالتا ہے کہ آپ ایسے بن جاؤ کہ جب آنکھ بند کرو تو وہ اس طرح سامنے ہو رہے کہ جسے سکمچ ظاہر میں سامنے ہے وہ اس طرح ظاہر میں بیٹھ کے آپ اس کے سوال کرو وہ آپ کو جواب دے رہے آپ کو اس حالت کے اندر آپ اس کو سوال کرو وہ آپ کو جواب دے رہے یہ اس کی نورانی حالت ہے حضر امام اس کو سوال میں برابر سکتے کہ ہماری روحانی حالت سب ہے جب سے اس امامت کا جامعہ شروع ہوا ہے آج اس بات وہ 21 بارہ سونی کو آئے تب سے حضر امام کے جو فرمان دیکھو تو اس امام نے ظہوری فرمان چھوڑے دیئے ہوں ہمیشہ ہر زفا یہ ہی بھی بیشتہ رہا تعلیقوں میں اور اپنے فرمانوں میں کہ تم بندگی کرو بندگی ایک ایسی چیز ہے بندگی سے مطلب تین وقت کی دعا بھی دیں بطل خیال کی عبادت کی بندگی ہے آپ دن کے وقت کسی وقت ایک جگہ بیشتے اپنی تفنیاں کرو اور مولا کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو وہ بھی بندگی ہے کیونکہ مولا نے انگلیش لخص پریئر لیوز کرتے یہ سب طرح کی عبادت کچھ لخص پریئر میں دال دی اس کا یہی کہنا ہے کہ بندگی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سکھ کی چاہدی ہے اس کے بغیر تمہیں کوئی سکھ نہیں ملے گا مبا فرمایا وہ سکھ دنیا کے سکھوں سے بیادا ہے وہ ایسا سکھ ہے کہ جو آ کے سکھ جاتا نہیں دنیا کے سکھ کیا ہے یہ تیمپریری ہے ایک بہری اچھی پودنگ ہے آپ ہر چمچے کے اوپر اس کی لرزت اچھا کے ہو بہت خوصواتے ہو دو تین دن کے بعد آپ بن جاتے ہو کبھی آپ کو یاد کر آ جائے تو آپ کو اتنا کہاں وہ بہت مزہدار تھی مگر اس کی لذت کا مزہ اب یاد نہیں رہا دنیا کے جو سکھ ہیں وہ اس طرح سے تھوڑے وقت تک ہم کو خوش کرتے ہیں اور پھر ہمارے دماغ میں سے ان کی جو اصلیت ہے وہ غلط ہو جاتی مہل ہو جاتی ہے لکھ جاتی ہے مگر جو روحانی سکھ ہے وہ ایک دفعہ آتا ہے تو پھر جاتا لکھیں ایک دفعہ جس نے روحانی سکھ چکھ لیا بس ختم ہو گیا اس کے لیے واپس جانا ہے جیسے ایک آدمی جوان بن جاتا ہے تو پھر چاہے کچھ بھی کرے وہ جو بارہ فانت ڈک برس کا بچہ نہیں بن سکتا اس کی طرح سے یہ ایک ایسی لذت ہے عبادت بندگی کی لذت کہ جو حقیقت کی لذت میں کو لکھتی ہے تو پھر زندگی بھر قائم رہتی ہے کیونکہ پھر خدا اس کا زامن اور حامی بن جاتا ہے اور خدا اس کی مدد کرتا ہے وہ آدمی کا پاؤں کبھی پھسلتا نہیں اس جومے نے گزرسہ 21 بارسوں کی انڈر عبادت کے اوپر بندگی کے اوپر زفر اذکار کے اوپر بہت زور گیا سلطان محمد شاہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کچھ مالک کے امامت کے دور میں دنیاوی فرمان بھی بے حساب کیے گئے کپڑوں کے لیے کھانے کے لیے پیسہ بچانے کی واسطے بیزنس کے لیے پہش کے لیے بچوں کے لیے بیماری کے لیے مولانا سلطان محمد شاہ کے ہزارہ فرمان ہیں مذہبی فرمان بھی ہمارے پاس ہے روحانیت کے اور مذہبی فرمانوں میں روحانیت تو اوپر بہت بڑا اثر کرنے والے سن فرمان جو مولانا سلطان محمد شاہ کے ہمارے وہ بدوان سن اور منجیوری کے آپ کبھی دھر میں اکولے ہو تو وڑوان کے اور منجیوری کے فرمان دہر رحمت میں سپڑھو کلام ایمان مودین میں بھی لیکن دہر رحمت کی جو طرز ہے وہ کلام ایمان مودین سے زیادہ چیئے ماسٹر حاسم بوگانی ان فرمانوں کو کھوچکی میں لکھ کے مولا کے حضور نے جب پیش کیا تو صاحب نے کلم نیتے اس کے اوپر دستخط دیا اور ارکوب کیا تو وہ وڑوان سنس کے اور منجیوری کے فرمان ہماری روحانی عظمت کے لئے بہت کام کی چیز ہے ہمارے اندر بیوانی تردہ ہوتی ہے ان فرمانوں کی اندر امام نے ایک چیز کو انگلی لگا کے جس طرح سے ہم اپنے بدن کی کوئی برائی دکھ تطریف بیماری ہم فیل کرتے ہیں یہاں درد ہوتا ہے مریخ نے کہاں تو پھر ڈاکٹر اس کے اوپر سے سمجھتا ہے امام نے ایسا انگلی رکھتے ہمارے مرد کی تخصیص تخصیص کی اس فرمان میں جو انگلی رکھتے جو تخصیص کی تو وہ یہ چیز کہ تمہارے اندر ایک چیسم کا تیاہ پیدا ہوگی تیاہ تیاہ پیدا ہوگی کسی چیز کو چھوڑ دینا جس طرح سے کہ ایک شادی ایک رہب جنیا کو ترک کر دیتا ہے تو کسی چیز کو ترک کر دینا وہ تیاہ دیتا ہے میرے بھائیو بھین امام نے سلطان محمد صلی اللہ جو یہ جو یہ تیاہ کی بات کی تو اس پرینکے سے چیز کہ اگر وہ سمجھ آگے تو سچ کچھ ہمارے دل میں بہت احساسات پیدا ہوتے ہوں مولا ایک چھوٹی سی میسال دیتے ہیں مباق فرماتے ہیں کہ تم ایک مینا کو پکر لو اور ایک سونے کا پینجرہ بناو اور اس مینا کو اس پینجرے میں رکھو اچھا اچھا اس کو کھانا چلاو پانے وغیرہ کا جتاکام کرو اندر وہ مینا اداس ہو جائے نہ وہ کھانا کھائے گی نہ پانے کھائے گی اس کا بولنا چلنا بند ہو جائے گا حالانکہ وہ سونے کے پینجرے میں بند ہے ہر وقت اس کا یہی خیال اور تمنہ رہتی ہے کہ تم اس پینجرے کے دروازے کو کھول دو تو میں اڑکے چھو جائے مگر تم کیا کرتے ہو اس کے جو پر ہیں تم کھا چیتے ہو اور تنگلے سے باہر وہ آ بھی سکتی ہے جہا بھی سکتی ہے تنگلے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد سکتی ہے اہشتہ اہشتہ اپنی آزادی کو بھول جاتی ہے کھانا بھی تھاتی ہے پانی پیٹی سے وہیں اس کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں تم نے اس کے پر بھی کاٹ دیئے اب وہ باہر بھی آجا گے انجرہ سے توڑی اوڑ بھی نہیں سکتی ہے کھانا بھی سکتی ہے مولا نے تمہارے جو روح ہے وہ اس بدن کے سونے کے کجھرے مزند ہے یہ بدن جس کو پیروں نے گھنانوں میں کندن کی کارا کہا سونے کی کارا اس میں جب روح آل تو مینہ کی طرح فرفراتی چیز اس کو اپنا اصل وطن یاد آتا ہے اصل چیز تو ایمان کا نور ہے جہاں ہم شدہ ہوئے جیلائی کا جو احساس ہے وہی چیز انسان میں پیاد پیدا کرتی ہے وہی چیز تیاب پیدا کرتی تیاب کے بغیر ویراغ نہیں ویراغ کے بغیر یوگ نہیں اور تیاب یہ نہیں کہ ہم بالبچوں کو ایک رات چھوڑ کے بھاگ جاؤیں جیسے پیر گوتم بجھ نے کیا گوتم بجھ جس کا نام سدھارت تھا وہ راجہ کا بیٹا تھا پرنس تھا اچھارا برس کا ہوا تو اس کے باپ نے یہ کہہ کیا کہ پرنس کو میں ابھی ولی اہر دی اہر کروں ضروری تھا اس کے لئے کہ اس کو شہر اور اپنی سلطنت میں پھر آیا جائے تاکہ سب چیزوں سے واقع ہو گیا ولی اہر دیکلئر ہو گیا تو اب وہ اس حصیت سے اپنے جتنا بھی راج تھا ملک تھا اس کو دیکھنے کے لئے نکلا وزیر اعظم اس کے ساتھ تھا شہر میں سے نکل رہا تھا آگے آگے کچھ سپاہی تھے جو راستہ ساف کرتے تھے اور یہ گھوڑے پہ اوپر بیسہ ہوا پرائم مینسٹر پہ ساتھ دوسرے گھوڑے پہ تھا جو باتیں کرتے ہوئے چلا جاتا تھا گھر گھروں سے لوگ نکل سلام کرتے تھے ایک جگہ کوئی شخص گزر گیا تھا تو اس کی میت نکل رہی تھی جنازہ نکلتا تھا اس کے جو آگے آگے سپاہی رستہ ساف کرتے تھے انہوں نے جنازے والوں کو مجبور کیا کہ تم جنازہ رکھ تو جنازہ رکھ دیا گیا وزید آزم کو انہوں نے خبر کی کہ یہ ایک بدشبونی ہے کہ ولی اہد تہلی دقا نکلہ ہے تو اس کی سواری پسام میں اسے جنازہ ملے جنازہ پیچھے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لہذا رکھ دیا گیا ہے اور آپ یہاں سے ولی آج کو کہ واپس جا وے کیونکہ جنازہ کو دیکھنا برش گوی ہے تردیر آزم نے کہا کہ شہزادہ ہم واپس چلو دولتا کیوں کہتا بچ ہمیں واپس چلو نہ شہنے میں واپس نہیں جاؤ گا چون کہا کہ میت ہو گئی اور اس کو دیکھنا برش بری ہے تو یہ کہنے رگا کہ میت کیا برش محل میں نکالے تھے باہر کی دنیا کا کچھ پسان ہو چھے جزیر آزم تانس کے ایک آجمی موڑا ہوکے موڑر گیا ہے موڑا چھتے ہیں موڑا کچھتے ہیں تو یہ باتیں کرتے تھے تو ایک بہت بڑی عمر کی بڑیا جسی کمر جھک گئی تھی ہاتھ میں لکھ لی تھی زردن بھی ہلتی رہتی تھی اس کو کابی میں نہیں رہتی تھی جھوریاں پڑ گئی تھی وہ کہیں حجروم میں سے آگے آئی ہونے والے بادشاہ کو دیکھنے کے لئے تو یہ باتیں جب ہی کر رہے تھے تو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ گھر آپ اس کو کہتے ہیں تو وزی آدم نے کہا تھی خسرکار یہ جو گھریا کھڑی ہے یہ بڑی ہے تو اس کو چیہ ہوا آئے کہ میں لگا یہ بڑی ہو گئی بڑی ہو دائی کہ تینے کیا جوان کسی چی چی چو بولے اس طرح کی چی اور ارتے خڑی چی کہ سچمچ اس نے نظر بھر کے دیکھا تو کچھ جوان عورت مرت تھے کچھ بڑی عورت مرت تھے سچمچ وزید آدم کو پوچھتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ خڑی مرت ہے آپ کے والد ساگیں وہ بھی ایک دن ایسے بجے ہو جائیں یہ آپ کی ترہ جوان نہیں مدر وہ ایک دن جوان چھے تو میں بڑی ہو جاؤں ہاں ہاں خڑی 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 سچنے لگا پھر کیا ہوتا ہے بس پھر انسان مر جاتا ہے موت کا ہوتی ہے مر جانے کا مطلب کیا کہ بس پھر انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ چل سکتا ہے پھر پھر سم اس کو جلا دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اس کو شوق لگا تو وہ جو آگی ہے وہ مردہ ہے سہنے لگا مجھے دیکھنا ہے اس نے بہت منع کیا کہ بادشاہ کو پتا لگے گا تو بادشاہ تو مجھے مار ڈالے گا انہیں لگا نہیں مجھے دیکھنا ہے گھوڑا سے نیچے اترا ابھی ولی حد تھا اس کے لیے زبردستی تو اس کے ساتھ ہو نہیں شکتی پکر لیا جائے وزیر آزم بھی مجھے دیکھنا مجھے دیکھنا مجھے دیکھنا مجھے دیکھنا لگا کیوں اس کو دھاکا مو کھولو مو کھولا گیا تو وہ جیتا تھا اس کو چاہے اٹھو لوگوں نے کہا یہ رجی ہے وہ نہیں اٹھے گا اس کو یہ چیز نے اتنا اثر کیا ہے چلو واپس محلوں میں چلو محلوں میں واپس آ گیا ایک روم کے اندر جا کے بیچا رہے سوچ رہے اس کو غیراد لگا غیراد لگ گیا کہ اگر یہ اند ہو اگر یہ حالت ہے انسان کی کہ وہ جوان ہوتا ہے بدہ ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے ہل نہیں سکتا چل نہیں سکتا دھوچ نہیں سکتا تو وہ بڑا آدمی آدھا تو مرا ہوتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے یہ چیزیں پچاس تو برس میں ہوتی ہوں تو پھر انسان دنیا میں رہنا کس کام تھا اس کو میراغ لگا ہماری جھونڈ کے کسی راجازی لڑکی شادی کر دی چھوڑے جنہوں تک شادی کے ہنگام میں پھر گیا ایک بچ شادی ہوا پھر ایک دفعہ اس کے محل کے اندر کوئی نوکر مر گیا جب نوکر مر گیا اور یہ اس کو دیکھنے گیا تو وہ چیزیں واپس اس کو یاد آلی سوچا تجھے تو بندھن اور بھی بڑا ہو گیا یہ دیوی بچے ایک رات کو محل شوڑ کے چولا گیا ایسا گیا تو پھر کبھی واپس نہ آ رہا گیا نگری کے کسی جنگل میں املی کا درخ چھا اس کے نیچے جاتے یہ بائشا اور اس طرح بائشا تو سوک کے کانتا ہو گیا سوک کے کانتا ہو گیا مگر اس کو نور کی برابت کو نروان کرتے مولانا سلطان محمد صلوات اللہ علیہ نیس سو چون کیس میں تعلیق برما کی جماعت کو بھیجا تھا کہ ہم اسماعیلی گوت و خدا کا نبی مانتے اس کو نروان کر خدا کی وحی آلی اور وہ سب کس اس کو ملا نوران دیدار ملا تو اہلی ویراز ہوا پھر تیار ہو گیا تیار سے مطلب اس میں دنیا شور ہو اس چیز کو شوفیوں نے تر کے تعلق سے تصدی دی ہے تر کے تعلق مولا فرماتے ہیں ان فرمانوں میں کہ تمہیں جب تل یہ خیال نہیں ہوگا کہ تم اپنی افل سے زدہ ہوئے ہو تو تمہیں غیراز تیدا نہیں ہوگا اور جب تک غیراز نہیں لگے گا تب تل اتیاد نہیں ہوگا جب تک تمہارا دن دنی کی محبت میں فسا ہوا ہے سب تک تمہارے دل کے اندر آزادی پیدا نہیں ہو سکتی ہم اسماعیلی نے اپنے ایماموں کی ہدایت سے لیشیز پائی ہے کہ تر کے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گوتم گج کی طرح دنیا دیوی بچے سوڑ پہ چلے جاؤ کیونکہ پچیس سو برس پہلے دنیا کا معاملہ کچھ اور کسن کا تھا گوتم گج کو پچیس سو برس ہوئے ہیں دھل ہزار سال ہوئے ہیں اس زمانے کی معاملات جیوہ سمجھے ہیں اور امام کا فرمان یہ ہے کہ دنیا طور پہ اگر تم نے سمجھ لو کہ بجنی سر کے تعلق کر بھی دیا کہ شلو ابھی گھر چھوڑ کے بھاگ جائے مگر دل کے اندر بیوی بچے جو یاد آتے رہے دل کے اندر جو اچھے اچھے کپڑے یاد آتے رہے بیٹ بڑن تمہارا جنگل میں رہا دل تمہارا دنیا میں رہا تو اس کا فائدہ کیا یہ کر تعلق نہیں تو تم نے تو بڑن کا تعلق توڑا من کا تعلق تو جائے بھی رہا اگر اس کی بجائے تمہارا جو بڑن ہے وہ شہر میں دنیا میں رہے اور دل تمہارا دنیا سے ہٹ جائے حضر امان فرما یہ بات ضروری ہے بدن کو دنیا سے دور کر دل کو دنیا میں رکھ پہ تم تو اور بھی جو جاؤ جو تم یوں کرو کہ بدن دنیا میں رہے مگر دل تمہارا دنیا سے ہٹ جائے تو پیر نے جنان میں ایسا فرمایا ستھ گھر کہے جین کھلے جے بان لاغ دو می سن تینی دشتی او رکھ جائے لاغ تینو پیل دو پیل مرکھ لو دو مرکھ تینو زیادی دو نیکی جائے 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 ستھ تیر لگا تیر لگا تیر ستیا ہے کیوں سنگھ کا لفظ کا لہو نکلتا ہے آدمی پڑتنے لگتا ہے جس دل کے اندر ایمان کی محبت کا تیر لگتا ہے تو اس کو پیڑا ہوتی ہے جیبائی کا درد محسوس کرتا ہے میں اپنے ایمان سے اتنا دور ہوں یہ درد لگتا ہے اور پھر لہو نکلتا ہے لہو نکلنے سے مطلب دنیا کی جو چھونا اور آردی ہے وہ باہر نکلتی ہے پھر وہ انسان ترکتا ہے جب تک کہ اس کی مرم پتی نہ کی جائے گا وہ ترکتا ہے یعنی مولا کی جوزائی کا احساس اس کو ستاتا ہے کہ جب مرم پتی ہوتی ہے یعنی عبادت میں جب اس کو سکون ملتا ہے تو وہ مرم پتی ہے اس سے پھر اس کو دفل لی اور بات پوچھو تو کہے گا ابھی چھوڑ دو میرے بہت سخت درد ہو رہا ہے کیونکہ اس کو اور کوئی دوسری چیز سوچتی نہیں تو پھر فرماتے ہیں اس کی گرشتی اوارتی جائے پھر اس کی نظر کسی اور زیادہ نہیں جاتی بھلے اور سا بدن اس دنیا میں گھونتا ہے مگر اس کے جو خیال وہ مولا کے پاؤں میں عرشتے ہوتے ہیں شرطی آکاش ہو جائے آکاش کے مطلب ہے انچائینا خدا کے عرش کی طرف اشارہ ہے تو جس انسان کے دل میں ویراد لگتا ہے پھر اس کے اندر سیاد پیدا ہوتا ہے دنیا کے خارس پورے کرو کھانا کھاؤ کھاپڑے کرنا مو پھرو بال بچے بھی ہیں سامیلی ریز کرو روزی تمائی کرو لیکن دل ان چیزوں میں نہیں ہرنا چاہی دخت بکار دل بیار ہاتھ کام کرتے ہوئے اور دل یار کو یاد کرتا ہو جب تک انسان کے دل میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی جب تک انسان کے دل کی اندر پر کہ تعلق دنیا کے لیے نہیں ہوتے تب تلک کچھ نہیں کوئی چیز نہیں یہ چیز ہمارا مذہب ہمیں عبادت کے لیے سکھاتا ہے جب انسان صبح کی عبادت کرتا ہے اور اس طرف بیٹھ کے جیسے کہ امام نے فرمایا کہ تم بیٹھ کے سوچا کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو کون ہو تو تمہارے دل میں بیداری پیدا ہوگی تمہارے دل میں جوزائی کے خیال پیدا ہوں گے اور اپنے ان سوالوں کے جواب تم جنانوں کے پاکوں میں ڈھونڈو جنانوں کے پاکوں کے اندر جیسا ابھی میں نے ایک پاک بتایا اس طرح سے وہ چیزیں ملتی رہیں گی اگر آپ پیدا کرو اگر آپ کہ دنیا کچھ نہیں امام فرمایا دنیا ایک نچاری سکری سے نچاری سکری سے کس لیے تفلید ہی کہ جو بد عورت ہوتی ہے دکھ دینے والی عورت کچھ جیسا دکھ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک دکھ دینے والی بیوی ہے کہ نہ جس کو چھوٹ سکتے ہو نہ جس کو رکھ سکتے ہو نہ وہ فرمایا کہ دنیا ایک جہنم ہے امام فرمان کرتے کرتے زمزبار کے فرمان میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں خود بھی اس دنیا سے بے غار ہوں جو لفت جو بولانا سلطان محمد شاہ کے موں سے نکلے کہ میں خود اس دنیا سے بے غار ہوں یہ پیری جہنے کے لفت ہے امام ان تمام چیزوں سے بالا ہے انشاء ہے لیکن کیونکہ حضر امام کے پاس پیری جھوٹ بھی ہے اور جب وہ زمات خانے میں آتا ہے تو پیر کے جونے میں زیادہ ہوتا ہے امام کے جونے میں کبھی کبھی آتا ہے کبھی کبھی خاص طور پر ڈسل خیال کی مہمانیوں میں یا پانچ بار سال کی مہمانیوں میں جب حضر امام آتے ہیں تو اس وقت پہ اگر آپ کی نظر پیشان سکتی ہے تو امام کے چہرے کو دیکھتے رہو تو اس چہرے پہ اندر آپ کو فرق نظر آنگے کبھی وہ نرم ہوتا ہے کبھی دیج میں آ جاتا ہے کہ یہ پیڑی اور سائی بھی جونے بدلتے رہتے ہیں نیرے کی ہے دینوں نے اس کے ساتھ ہیں مگر اس کی خالت ہوتی ہے ماں اگر چند گھنٹوں کے لیے کسی شادی میں چلی جائے اور بچے کو اس کے باپ کے ہاتھ میں سوٹ دے دیں کہ میں پانچ سو جنتے جاتے ہیں میری ایک سہیلی کی شادی ہے تو پھر باپ اس وقت ماں کے فرائت ادا کرتا ہے پچھا پشاب کر دیتا ہے پاہ نہ کر دیتا ہے پیش پس آس کرنے پڑتے ہیں اس وقت وہ ماں کے فرائت ادا کرتا ہے باپ بھی ہے لیکن ماں بھی ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو ماں کو دونوں فرائت ادا کرنے پڑتے ہیں ماں کے بھی باپ کے بھی یہاں یہ سوال موت کا حیات کا مہین لیکن پیری جوت جب ایک جگہ امام کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر جب جماعتوں میں مولا آتا ہے تو موسٹلی پیری جوت میں ہوتا ہے ماں کے جوت میں نرم جوت میں ہوتا ہے تو یہ جو سرمان ہے اس کا کہ میں کچھ بھی اس دنیا سے بے دار ہوں اور سب پوچھو تو دین جارو دنیا ہے بھی کیا ہے کہ یا پھر دین نے فرمایا ہے کہ گاہ ہے گو مجھ سے بھری بینڈی ہے ایک دن نہ نہاؤ تو بدن میں سے کپٹوں میں سے کتنی بھو آتی ہے ہمارا بدن جتنا گندہ ہے یہ تو سابن ململ کے روز نہا نہا کے اکر پیل لگا کے ہم اس کو خوشبودہ رکھتے ہیں بنا سمارتے رکھتے ہیں بگرنا خود ہمارا بدن گند سے بھرا ہوا ہے جس طرح بدن گند سے بھرا ہے اگر ہمارا دماغ بھی گند سے بھرا ہوگا تو پھر ہماری روح کا حالت کیا ہوئی تو ہم کو پیلوں نے فرمایا بدن کو بھی شاہ سرکھ تاکہ تم کو سائیکولوجی کلی یہ اثر پڑے نقصانی طور نقصیاتی طور پہ یہ اثر پڑے کہ تمہارے خیالات بھی پاک بنیں پھر انسان کو جب ہی سوچتا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جنب روزہ زندگی کچھ کام کی نہیں اس زندگی کے اندر یہ بیوی بچے جن کا تعلق مہد موت تک ہے موت ہو گئی تو تعلق ٹوچ گیا پھر تو تعلق اس مالک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اگر امام فرمایا تو تمہاری زندگی کا بہت تھوڑا حصہ اس دنیا میں بزرتا ہے مگر تمہاری زندگی کا بڑا حصہ تو اس دنیا میں بزرتا ہے ایسی سمجھ رکھنے والا انسان جو ہے وہ غیر آدھی ہے اور پھر اس کی اندر قیاد پیدا ہوتا ہے جب سمجھ آتی ہے نا تو خود بخود اس کا دل دنیا کی محبت سے ہٹتا جاتا ہے اور جیسے جیسے دنیا سے دل ہٹتا ہے تیسے تیسے عبادت کے خیالات اس کو چھوڑیس ہنتے پکڑ رکھتے ہیں جہاں بھی وہ جاتا ہے اس کو وہی محبوب کا خیال جاتا ہے دنیا کا لالت اسے ستاتا نہیں نہ وہ رشوت کھاتا ہے نہ کسی کا مال کھاتا ہے اس کو مالدار بننے کی کمنہ نہیں رہتی وہ دنیا میں رہتا ہے اور وہ فقیری بروشی حالت میں رہتا ہے یہ تیاد ہے اور تیاد پودا کر تو یہ بہتیر نے فرمایا ہے کہ سیتہ کارن دکھ سہا ہے ہائی سیتہ کارن ملک سہا ہے دکھ سر دیا رائے ہائی دکھ سر دیا رائے ساکھ سے سری جن کارن یہ بھائی ساکھ سے سری جن کارن کچھ سر دیا اینا مان جائے خویری بھائی دکھ سر دیا رائے بھائی ساکھ سے سر دیا جن کارن دکھ سر دیا رائے راون نے تیتا کے لئے تو پیر پیسے ہیں تانہ مار کے کہ تم اپنے مولا کے لئے ایک سوز نہیں دے سکتے لیکن انسان کو یہ اتیاز آتا ہے تو پھر اس کو مولا کے بھید ملتے ہیں پیرے کا کلام پڑتا ہے تو اس کی نظر میں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں کہ یہ لفظوں میں چھپے ہوئے بھید ہیں تو ایسے جنانوں میں بھید چھپے ہیں اس جوہمے میں کیا ہوگا اور یہ بات میں نے نکالی تھی کہ جب ایک آونما جوہمہ آئے گا تو اجائبی چیزیں ہوں گی اجائب چیزیں اور وہ بھید جنانوں میں موجود ہیں مگر جب وہ بھید ملتے ہیں تو ایسے مجھے نے کہا نا کہ منیور جان پردہ کھولیا مومن سمجھ کے میں نے تمہارے سامنے پردہ کھولا ہے اس پردے کو تنبھال کے رکھنا یہ پردہ کھولنا نہیں چاہیے یہ پردہ جو ہے وہ علم روحانی کا بھید ہے وہ پردہ ہے تو اس نے لیکسی میں جو سوال کیا کہ ایک آونما نمبر کوئی سگنیفیکنس رکھتا ہے تو میں نے کہا انہوں سمجھانے کے لئے میں نے یہ ساری وعال سنائی ہے آپ کے تاکہ پتا لگے کہ ایک آونما نمبر ہمارے لئے سچمیس بہت ایپورٹنٹ ہے سیونٹی دو میں کینیدہ امریکہ یورپ کی مصافل کی اور حضر امام کی ملاتات کے لئے گیا میں نے مولا کو کہا خداون ایک چیز کہ میں سپر مند ہوں تو مانکہ آل کا جواب دیتا ہوں میں نے کہا مولا مجھے ایک چیز سپر ہوتی ہے سوڑا ساتھ بہت انسرس لے کے ساتھ میں نے کہا مولا کینیدہ میں یورپ امیرکا میں جو زمان سے بڑ رہی ہیں تو سپر یہ ہوتی ہے کہ برہاں کی یہ حالت وہاں تا جو ملک لوگوں کے خیال ایسے خراب ہے کہ اچھا اچھا آدمی بھی فیسل جائے مذہب سے دور ہج جائے امام سلامت رکھنا جو بڑا مشتی ہے سوڑا مولا تیرے کو تو ادھر کا سب پتا ہے حضر امام سرمائے امام سلامت رکھنا جماعتیں اپنے مذہب پہ رہیں حضر امام سرمائے امام سرمائے یہ میرا کام ہے میں نے سرسا کیا مذہب آمین خلال مذہب پہ رہا ہو گئی اور یہاں کا مالک تو وہ ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا کوئی بچہ ابھی پھسل رہا ہے تو پورا ہاتھ رکھ دے گا somehow بہت نہیں لکھو اب ہاتھ رکھو کیا ہے تو اگر بن سکے میں نے اپنی زندگی پہ بہت سے تجربے بیان کیے میں نے ان کو کہا کہ اچھا مشنری بننے کے لئے سیاہ کرنا چاہیے تو جو پہلے استاد بننا چاہتا ہا جو اس کو تمام استادی کے دور جاننے چاہیے چودہ سال تک میں اپنے گنان شاہ پر پڑھتا رہا ستہی کرتا رہا اور دوسرے دس برس میں نے دوبارہ سہ بارہ چار دفعہ پانچ دفعہ ان چیزوں کو پڑھا اس کے لئے سوچا اور ریسرچ کی جنانوں اور اپنے شاہ پر کے پیشے میں نے چودیس برس لگائے ہیں وہ چودیس برس کا نشور تم یہ چاہتے ہو کہ بند کمرے میں تمہارے کان میں فونک دوں تو تم سمجھ جاؤ گے بیٹا بہت مشکل ہے وہ اس کے لئے میں نے کہا حضر امام سے روز دعا مانگو جیسے کہ میں سب مانگتا رہا ہوں آج بھی مانگتا رہا ہوں میں جب اپنی نظر کرتا ہوں تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سیوہ حضر امام کی رحمت سے اس کی رحمت ضرور ہے تو اس طرح سے کرو تو پڑو میں نے بھی ادھر کہا کہ مجھے کوئی پاک کی سمجھ نہیں آتی تھی سب سے پوچھتا تھا تخلی نہیں ہوتی تھی تو وہ کتاب وہ پاک کھول کے سامنے رکھ کے میں تخلی نکالتا تھا اور سجدہ کرتا تھا پھر اس کی سمجھ آتی تھی لیکن تھی اور طریقے سے پتہ لگ جاتا تھا تو اس طرح جو جنان ہیں ان کو پڑو جنانوں کی سٹری کرو جنانوں کے ایسے پاک ہیں کہ ایک پاک کا جو مطلب ہے وہ دوسرے پاک میں سے نکلتا ہے تو میں ایک حالی بہت سی چیزیں مثالیں نہیں دے سکتا میں صرف ایک مثال دوسا ہوں تمہارا نام کیا صدر دین وہ تو نہیں بھولتا آپ پلڑتا منصور ماشاءاللہ ابھی وشو کماری وشو کماری کا مطلب کیا دکشنری میننگ ہے دنیا زمین وشو کہتے ہیں دھرتی کو یہ دکشنری میننگ ہے ہماری کیوں کہا ہماری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک نہ ہو یا جس کی شادی نہیں تھی تو کیا دنیا دھرتی کی شادی نہیں ہوئی جس کا کوئی مالک نہیں تو اس کا مالک ہے آج تک جب سے دنیا بنی ہے ساری زمین کے اوپر ساری دھرتی کے اوپر ایک بادشاہ تبھی نہیں ہوا کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے تو دوسرا دوسرے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے کوئی ہندوستان کا تو کوئی آسنی کا کوئی اورپ کا ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک کہ ساری دنیا میں ایک ہی راجہ ہو رہے اس لئے رشو کو کماری کہا گیا مگر ایک زمانہ آئے گا پیرو نے کہا کہ جب یہ رشو جو کماری ہے یعنی ساری دنیا کا ایک بادشاہ راجہ کبھی نہیں ہوا مگر ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا کے اوپر اس زمانے کے حضر امام کی ایک حکومت ہوگی جو ساری دنیا مانے گی ابھی اس ترجمے کا اس ترجمے کا جو جو میں نے ابھی یہ سمجھوٹی اور مطلب کیا ہے کسی اور پاس میں اس کو دیکھا ملتا ہے سپورٹ ملتی ہے بھی جی دنیا نو اندھارو بور تھسے سپورٹ ملتی ہے اندھارو دور تھے اندھائی سپورٹ ملتی ہے ورانہ دنیا نو اندھارو دور تھے اندھائی سپورٹ ملتی ہے ایک ورانہ اے اتھر وید مہ اے مباقی سروے آوست علی نبی نے شرم نے سروے کا جو لفظ ہے نا وہ کی پہنچ ہے سروے یعنی سب ساری دنیا کے لوگ ایک ایسا دن آبا کہ دنیا کا اندھرہ دور ہو جائے جا اندھرے مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کو معلوم نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں آرہ حقیقت میں کون ہے تو دنیا اندھرے میں ہے صرف ہم حضر ایمان کو جانتے ہیں بیداری میں یا ہم روشنی میں ہیں تو یہ روشنی ابھی تک دنیا کو نہیں ملی تو پھر کہتے ہیں دنیا نو اندھارو دور سکتے ہیں دنیا کی یہ اگنورنس امام کے متعلق جو ہے وہ ایک دن دور ہو جائے گی اور ایسا ہوگا کہ سارا جہان علی نبی کے حضر امام کے شرن میں آئے گا تو وہ وقت آئے گا جیسے کہ ذشم کواری کا منہ مطلب آئے گا تو اس مطلب کی سپورٹ میں یہ پاس میں آئے گا امام نے فرمایا کہ میرے فرمانوں اور گنانوں کے بہت سے مطلب نکلتے ہیں وہ مطلب ظاہری بھی ہیں باتونی بھی ہیں اب یہ تو ظاہری مطلب ہوا ہر پاٹ کے اندر ایک ظاہری مطلب بھی ہوتا ہے ایک باتونی بھی ہوتا ہے تو وشو کھواری کا باتونی مطلب کیا وشو کھواری کا باتونی مطلب ایک اور پاٹ میں سے نکلتا ہے یہ جو ہمارا بدن ہے اندر اور بہار ہمارے اندر بہار جو کچھ بھی ہے ہمارا ظاہر باتون جو کچھ بھی ہے وہ بھی وشو کھواری ہے ہمارا بدن مطلب سے بنا ہے تو بدن بھی ہے دھڑکتی ہے تو جس طرح وشو کا مطلب دھرتی ہے تو اس بدن کا مطلب بھی گھر تھی ہے اور یہ بدن بھی وشو ہر تو یہ مطلب میں نے کھن سے نکالا گنام سے نکالا جگو جگو بھائیڑا امسا رین ویانی جس نے ہیت محفت سے اپنا تم اور من حضر امام کو دیا وہ وشو نار کھن ری ہے یہ اس کا بات نہیں مطلب ہے تو وشو کھن ری وہ مطلب بھی سچا ہے جو میں نے پہلے کیا رہا ہے یہ مطلب بھی سچا ہے جو پیل نے بتا رہا ہے تو اس طرح جنانوں کے سمجھنے میں میں ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ جنانوں کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک جنان کے پاس کو کوئی دوسرے جنان میں سے کھولا تھا اور سپورٹ میں رہی ہے تو جنانوں کے بھی سمجھنے آتے ہوں یہ جنان کا پاس اس نے بولا کیا نہیں سمجھنے 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 پایا جوگے سر سنماں کی صفدہ نپایا جوگے سر جوگ کامرہ کوئی نہ جانے جوگ کامرہ جوگ کامرہ جوگے سر جانے جوگ کامرہ آپ پہ آپ پہ یعنی سرشتی کی زوین و زمان کی یونیورس سرشتی رسنا سے پہلے جب خدا نے کچھ نہیں بنایا تھا اس وقت سے خدا سرشتی 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 پیدا بغبل میں تورات میں قرآن میں مقب کی جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں چاہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو ان تمام مذہبوں میں یہ چیز کامن ہو کہ خلقت پیدا کرنے سے پہلے خدا نے ساؤنڈ پیدا کی ساؤنڈ سے مطلب شمج ساؤنڈ سے وائبریشن پیدا ہوئی وائبریشن سے خدا تعالیٰ نے خلقت پیدا کی قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کن کن کا لفظ تھا یہ شب تھا یہ عمر تھا یہ ساؤنڈ کی جو اللہ نے پیدا کی ہو جا بیعکو وہ ہو جائے اس عمر کے اندر خدا کا ارادہ تھا تو شب کیا ہے تمام کریشن کا خالق شب ہے اور یہ شب وہ اس میں آزم ہے جو مولا ہمیں دیتا ہے تو یہ شب کریشن کرتا ہے دیکل خیال کا جو لفظ ہے یہ جو اس میں آزم ہے اس میں کریشن کی طاقت ہے کیا کیا کریشن کرتا ہے ہر چیز خدا نے جس طرح ایک لفظ سے یعنی اپنے حکم سے فرمایا کن ہیا کن اس لفظ کو اس بول کو جب جب آپ استعمال کرنے کے لائے بنیں گے یعنی جب آپ کو مولا رحمت کر کے اپنا نور بخشے گا تو نور صرف روشنی ہی نہیں نور کا مطلب روشنی بھی ہے لیکن نور کا مطلب قوت ہے پاور اینرژی نور کی اندر اپنا ہے نور میں اینرژی ہے نور میں ہیٹ ہے نور میں ہیٹ ہے نور کی اندر لائٹ ہے نور کی اندر سب کچھ ہو جب مولا ہیٹ ہے جب مولا ہیٹ ہے رحمت کر کے اس اسم آدم کو نور میں بدل دے پار یعنی یہ نور ہے جو ہمیں ندر نہیں آتا مگر جب مولا رحمت کرے گا تو یہ بول آپ کے سامنے نورانی سانچے میں ڈھل جائے گا میں وہ چیز سمجھا نہیں سکتا کیونکہ انسان کے لفظ اس چیز کے لائٹ نہیں ہے مگر جب آپ کو مولا بخشیس نیجا تو یہ جو بول ہے اس میں کریٹ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے آپ اپنی نئی دنیا بنا رہے ہیں آپ کو وہ چیز کی قوت ملے گی کہ آپ جو چاہوں گے وہ ہو جائے گا پھر آپ کہوں گے کن تو ہو جائے گا آپ ارادہ کروں گے وہ چیز قائد ہو جائے گی جب انسان اس قوت پہ پہنچتا ہے تو وہ اس عظیم سب سے بڑے خالق کی طرح سے چھوٹا خالق بنستا ہے اور وہ طاقت اور آثورتی اپنی رحمت کر کے لولا دیتا ہے جیسا شاپیر کی یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ مواف کرتا ہے کسی کو طاقت نہیں مگر رحم کر کے مخیقہ مڑیا کو وہ طاقت دیتا ہے کہ تم جماعت کو میری طرح سے دعا دو اور میری طرح سے جماعت کو گناہ مواف کرنے کی موقع دو تو مکھی کے پاس شاپیر کی وہ آثورٹی ہے جس کے سامنے ہم جا کے اپنے گناہ کی موافی چاہتے ہیں اور ثواب لیتے ہیں اگر مکھی نے کہا مواف تو وہ موافی پیچ اور امام کی موافی ہے اگر مکھی نے کہا خانہ آباز تو وہ خانہ آباز جو مکھی کے مو سے نکلا وہ شاپیر کے مو سے نکلا ایسا ہے مکھی شاپیر نہیں مگر شاپیر کی آثورٹی ہے ایسا ہی جب امام رحمت کرتے کچھ بخشش دے گا تو آدمی خدا نہیں بن جاتا مگر امام کی طرح سے اس کے اندر خلق کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے تو آدم حقیب سن نہیں پایا ہم جب عبادت پر بیشتے ہیں تو سن ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر امام نے اپنا اسم آزم ڈالا تو اس آنکھیں بند کر کے باتن کے اس اندھیرے کے اندر جب امام نے شبد نہیں پایا تو اس شبد میں سے پھر سرشتنا سرشت کی رشتنا ہوئی ہے سب کچھ وہ امام ہمارے اندر صاحب ہوتا ہے اور اس وقت تو ہماری جنیا کی فیلنس احساسات جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے آدھت حقیقہ یہ جنان جو ہے اس کے اندر ایک اور پاٹ ہے کہ جو میں نے کہا جو میں نے کہا اس کے فیور میں اور سپورٹ میں اس کے جنان میں ایک اور پاٹ ہے اس کے سپورٹ میں ایک اور پاٹ ہے Nu نہ تھونڈہ نہ تھا موسیقی 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 ناتھ لوگوں کا ایک الگ فرقہ ہے سب سے بڑا فرقہ ہے سوپی مذہب کے اندر ہندووں میں تو سید امام شاہ پیر حسن قبیدین کے فرزند ہیں کہتے ہیں کہ میں ناتھوں کا ناتھ ہوں جو سب سے بڑے ناتھ ہیں کہتے ہیں کہ میں ان کا بھی ناتھ ہوں لیکن الگ پرش الگ پرش یعنی حضر امام کا نور امامت کا نور میں اس کے گھر کا غلام ہے اس پاٹھ کے اندر بہت سے لوگ ناتھ اناتھ امیں ایتا نہیں ہے ناتھ اناتھ امیں نہیں ہے ناتھوں دا ناتھ ہے کہ میں ناتھوں کا ناتھ ہوں یعنی میں خود عالم روحانی کے اندر میں تم سب سے اونچا ہوں مگر مولا صرف گھر کا غلام ہوں تو امام کی طرف سے جب عبادت میں ہمیں رحمت ہوتی ہے اور اس رحمت میں سے انسان کو جو قوت ملتی طاقت ملتی ہے تو انسان اس وقت پھر خود خالق بن سکتا ہے وہ دوستی چیزیں خود پیدا کرتا ہے اور عبادت میں آدمی کو یوں بھی اگر کس درجے کی نہیں تو اور چھوٹی موٹی بکشش میں بہت ملتی ہے بہت ایک آدمی نے مجھے سوال کیا کہ مشنری صاحب عبادت کرنے سے روحانی فائدے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں لیکن کوئی دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو دنیاوی فائدے کیا ہے میں نے کہا دنیاوی فائدے بہت ہوتے ہیں اور سب پوچھو تو سب سے پہلے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں روحانی فائدے بہت میں ہوتے ہیں آدمی جب کیا ہوا اس کو آپ لوگ میرے گلے کو آرام دیتے ہی نہیں کہ ٹھیک ہو جب ہوتی ہے تو میں ابھی دنیاوی فائدوں کا ذکر کرتا ہوں جو روح صبح چار بجے اٹھتا ہے اور عبادت کے جو اصول یا عادتیں ہیں جیسا میں نے ایک دفعہ وائز میں کہا کہ عبادت کرنے کے پہلے آدمی کو کم از کم چار پانچ گھنٹے کی نیند لینی چاہیے اگر عبادت سے پہلے چار پانچ گھنٹے کا آرام نہیں ملے گا تو آدمی جس نے عبادت شروع کی ہے وہ آدمی عبادت نہیں کر سکے جا لیکن عبادت کچھ برسوں کر لینے کے بعد امام کی کچھ بخشیش پا لینے کے بعد پھر انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ بھی کبھی سو گیا تو بھی کافی گھنٹہ دو گھنٹے نیند مل گئی تو بھی کافی پھر اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو چار پانچ گھنٹے کی نیند ہونی ہی چاہیے لیکن بگینر کے لیے چار پانچ گھنٹے کی نیند جو نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں کر سکے جا تو عبادت کرے گا آہستہ آہستہ اس آدمی کی نیند جو چار پانچ گھنٹے کی نیند ہے اتنی کوالیٹی میں اچھی ہو جائے گی کہ چار پانچ گھنٹے کی نیند کا اس کو جو ایف اکس ہے وہ چھ سات گھنٹے کی نیند جتنا ملے گا چھ سات گھنٹے سونے سے جتنا فائدہ ہوگا تو وہ تین چار دن سے سونے سے ہوگا تو پہلا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ نیند کی کوالیٹی بڑھ جائے گی دوسری بات یہ بنے گی کہ وہ لوگ کے جو پلن پہ جاتے ہیں تو آدھا پونہ بھنسہ کھ کے بھنسے کھ انہیں نیند آتی ہی نہیں مختلف خیالوں میں پڑھنے سے ہی کی باتت کرنے سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ پلن میں پڑھیں گے ایک دو منٹ کے اندر ان کو نیند آ جائے گی نیند کی پرابلم ہمیشہ کے لیے مچ جائے گی یہاں تک کہ نیند کے اوپر آپ کا کنٹرول آ جائے گا اب جب چاہو سو جاؤں جب چاہو اٹھ لائے گا آپ اپنے منھ میں تہہ کر کے علام رکھنے کی ضرورت نہیں آپ رات کو دو بجے سو کے کہو مجھے سالے تین بجے اٹھنا ہے تو آپ سالے تین بجے اٹھ رہیں گے یہ دوسرا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عبادت کرنے والے آدمی سے جو نرد ہیں اصحاب وہ اتنے نرم ہو جائیں گے الاغسٹک والے ہو جائیں گے جس کو ہم انگلیش میں پہتے ہیں کہ نرز اس پر ریلیسٹ ہو جائیں گے آدمی کو سکون مل دے گا اگر وہ آدمی چھلیا سوگاؤ کا ہے چھل چھڑا ہے تو چھل چھڑا بندور ہو جائے گا اگر وہ غصے والا ہے تو اس کا غصہ نکل جائے گا اور نرد ہو جائے گا یہ اس کا تیس رہ فائدہ ہے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو ہارٹ کی بیٹنگ ہے وہ نورمل ہو جائے گی کیونکہ عبادت میں ہارٹ کی بیٹنگ اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ تقریباً پچاس پنچارن کی سپیڈ پر ہارٹ بیٹ کرے گا ایک اچھے تندرست آدمی کی بیٹنگ ٹیونٹی ایٹھ اچھتر دفعہ ہارٹ بیٹ ایک منٹ میں ہوتا ہے جس کو ہم نرد کہتے ہیں یہ عام تندرستی کی نشان ہے لیکن جب مائنڈ بلکل ریلیسٹ ہوتا ہے اور آپ آرام کی حالت میں ہو وہ رات کے وقت آپ سو جاتے ہو تندرست آدمی کی یہ جو بیٹنگ ہوتی ہے ہارٹ کی سپیڈ پلس ویٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اچھتر سے ڈروپ ہوکے سپسر وہتر پہ آ جاتا ہے مگر عبادت کرنے والے آدمی کی خصوصاً عبادت کے درمیان پچاس باون چوپن تک پلس چلتی ہے انہارٹ اتنا سلو بیٹ کرتا ہے اس سے خائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ خود کو ریپیئر کر لیتا ہے ہارٹ کو کمپلیٹ رخت مل جاتی ہے اور ہارٹ کی بیماریہ مک جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی